دو آزار دو آزار دو آزار سے کیا ہوگا سر شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جولائی میں الیکشن ہونے جا رہی ہیں کیا آپ لوگ الیکشن کی طرف جانے ہیں یا کوئی خوف ہے خان صاحب کی پاپولیٹی آپ بکار آدمی کی بکار باتیں کرتے ہیں باستریف صاحب مختلف جلسوں میں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ مہنگائی مگانے کے لیے مجھے اپنا اپنے کپڑے جو ہیں وہ بیج دوں گا کیا وجہ ہے کوئی کپڑے بک نہیں رہے ہیں یا اس کی صحیح دعو نہیں لگ رہا ہے کیا وجہ ہے اسلام علیکم ساسی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلمی قنون کے رہنما روحل عزغر صاحب سر بہت شکریہ سر مہنگائی جو ہے آپ کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ پارلمان میں آتے ہیں چیزوں کو دیکھیں تو عام آدمی کوئی کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے سر آپ کے دل میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سر کوئی دور آئے نہیں کہ مہنگائی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ اس مہنگائی کو اس درد کو یا اس عذاب سے دنیا کی لوگوں کی اگر جان چھوڑا سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انیمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ کو ایمپلائیمنٹ میں بدل دیں باتوں میں نہیں عمل سے جب آپ ایمپلائیمنٹ آپ لوگوں کو دے دیں گے اور لوگ اپنے روزگار پر لگ جائیں گے تو وہ جو مہنگائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ درہ کم محسوس ہوگا آپ نے آمدنی ہوگی نا آپ کی جب آپ کی آمدنی ہوگی تو پھر آپ کو مہنگائی جو ہے وہ درہ محسوس تھوڑی ہوگی شہباز حریف صاحب مختلف جلسوں میں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ مہنگائی مگانے کے لیے مجھے اپنا اپنے کپڑے جو ہے وہ بیج دوں گا کیا وجہ ہے کوئی کپڑے بک نہیں رہے ہیں یا اس کی صحیح دعو نہیں لگ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو ایک مثال لے سکتے ہیں اس کا اس کے ساتھ مطلب حققت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا اب میں یہ کہوں کہ جی میں اپنے کپڑے بیج دوں اور مہنگائی ختم ہو جائے گی تو یہ ممکن تو نہیں ہے نا کتے کے بیج جائیں گے ہزار کے بیج جائیں گے پانچوں کے بیج جائیں گے تو اس سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی میرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو روزکار مل جائے اور اگر فرض کیجئے میں ایک بات کر رہا ہوں اگر ایک گھر میں دو یا تین افراد کو روزکار مل جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے مہنگائی محسوس ہوگی ان کو مہنگائی ہوگی ضرور لیکن چونکہ ان کی ذرائع آمدن بڑھ جائیں گے تو پھر اس میں وہ تھوڑا سا آہ دو دوہزار روپے دینے کا جو آہ بہت جو چلی بار بار آپ کے منسٹر جو کہہ رہے کہ دوہزار 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 سے کیا ہوگا سر میں پھر اس کے حق میں نہیں ہوں اب روزگار محسوس کروائیے اس طرح کی آتنے نہ ڈالیے روزگار محسوس کرنا چاہیے میں اس پہ اس حق میں ہوں کہ ہمیں ایسے مواقع فرام کرنے چاہیے بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی منان خان صاحب کے حوالے سے اب وہ مقدمے بیمن پر ریاست کے بنے ہوئے تو کیا ایسی خبر رہیں کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کی بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں جو نقوی وہاں پکڑا ہوا ہے امریکہ میں اور اس نے اس کا نام لیا ہے اور جب اس مقدمے میں اگر مطلوب ہوگا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اور آپ کی ٹریٹی ہے ایکشنج کرنے کی مولمان کو اور اگر وہ آپ کو مانگ لیتے ہیں اور اس میں ٹرائل کر دیتے ہیں تو پھر آپ دائیں یہ کہاں کہاں اس کا فیوچر گیا آپ نے کبھی یہ سوچا ذرا اس سٹوری کو ذرا ڈگ ڈوٹ کر دی یہ سوال آپ سے ہی کروں گا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی خوف ہے خان صاحب کی پاپولیٹی آپ بکار آدمی کی بکار باتیں کرتے ہیں وزیر داخلہ تھے ساں یار وہ تو بہت سارے رہیں گے مزیر داخلہ برتبہ وزیر رہا ہے ساں بس وہ اس میں ہاں یہ گئی کہ ہر کسی کو اپنے جاہل میں دام میں پسا لیتا ہے یہ آپ اس سے پوچھے پھر آپ کو بتا چلے گا ورنہ میرے ساتھ تو آپ بات نہ کریں میں اس کے میں جانتا ہوں ہم نے ایک ساتھ چلو کیا تھا نیشنل شہستر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ جس طرح جو الیکشن ہے وہ شاید تین مینے بعد ہو جائے تو یہ تیاری ہے بیسے لوگ کی ساتھ تین مینے کے بعد بلکل نہیں ہو سکتا ہے یہ میں نے مارا الیکشن کمیشن کے دیکھ لے نا وہ ان کے ڈیلی میٹیشن ہونی ہے ابھی ابھی ان کی وہ ڈیلی میٹیشن ہوئی ہے پھر اس کے اترازات آئیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آپ کی جو مردم شماری ہے وہ ہونی ہے بڑا لمبا کام ہے یار آپ اتنے کیوں تیز ہی ہیں اتنے کیوں جلد ہی ہیں آپ الیکشن ہوگا تھا پھر کا دودھ کی نیارے نکل آئیں گے آپ لوگ بزت تھے نا اس سے پہلے کیا ہم نے الیکشن کرنے الیکشن آپ کی مریم نواز صاحب آ رہے ہیں اس لیے تھے کہ اگر یہی حکومت ایک سال اور رہ جاتی تو یہ کرمینل ایکٹ ہوتا ہمارے ہاں ہمارے بے اور ہسٹورین کبھی ہمیں معاف نہ کرتا اگر ہم ان کو اور زیادہ موقع دے دے کیونکہ یہ جو تباہی آپ دیکھ رہے ہیں نا ملک کی یہ تباہی ایک انتہا کا بہن جاتی پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کے معاملات میں جب خان صاحب ایف کی ساتھ معاہدے کر رہے تھے تب آپ کی جانب سے بڑا اس پر کڑی تنقید کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد آپ لوگ آئے تو کیا کوئی ککھ تیاری آپ لوگ نہیں کی کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غر کر دیا خان صاحب نے میں ہمیشہ سے بہت دن کہتا ہوں کہ آپ دریا کے باہر کھڑے ہوکے دریا کی گرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ جب تک آپ اس دریا کے اندر اتریں گے نہیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ پانی آپ کے کہاں کہاں تک پہنچے گا ڈوبنے کو ہے یا ترنے کو ہے جو بھی ہے تو اب جب یہ آئے ہیں تو آپ دیکھتے جائیے تھوڑا سا تھوڑا سا توقف کیجئے تھوڑا سا سمر کیجئے تھوڑا برداش کیجئے دیکھنا یہ اندازہ ندازہ کہ ان کی سوچ کیا ہے کیا یہ چاہتے ہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیا اس ملک عوام کی حالت چاہتے ہیں آپ کو اندازہ جائے گا سب پتا چل جائے گا شکریہ آپ کا